بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عبداللطیب نظرے نے عمارتی اسلامی افغانیسان کی اقتصادی سپارتکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سپارتکاری ایک نظرے پر مبنی ہے جسے بن علاقہ میں تعلقات میں سیلف ہیلپ تیوری کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمارتی اسلامی ملک میں موجود ملکی اور مقامی صلاحیتوں کو ملکی اقتصادی ترقی کے لئے استعمال کرنا چاہتی ہے ان کے مطابق گزشتہ سال اقتصادی وزارت میں تین سو چیتر نئی اداری ریجسٹر ہوئے جن میں سے تین سو فچپن ملکی اور اکیس غیر ملکی ہیں اس کیلوہ چار غیر ملکی اداروں اور دو سو بارہ ملکی اداروں سمیت دو سو سولہ غیر سرکاری اداروں کو سرگرمی نہ کرنے کے وجہ سے تحلیل کر دیا گیا ہے اسی دوران شیخ شاہ حبودین دیلاور نے کہا کہ گزشتہ سال ملکی سرمایہکاروں کے ساتھ سولہ صوبوں میں چوٹے کانوں کو نکالنے کے ایک سو آٹھ مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان مستقبل میں سیمنٹ کے فیداوار کے شعبے میں خودکپیل ہو جائے گا اور بیرونی ممالک بھی بارمت کرے گا امارتی اسلامیہ کے جانب سے منعقد کی جانے والی اجلاس قوم کے سامنی حکومت کا احتساب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وزارت میں سابقہ سرکاری ملازمین بھی کام کر رہے ہیں اور سابقہ حکومت کی ملازم ہونے کی بنیاد پر اس وزارت سے کسی کو بھی برطرف نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ بارودی سرنگے تمام لوگوں کے دولت ہے امارتی اسلامیہ کانکنی کے شعبے میں انصاب شپاپیت اور پیشورانہ مہارت کی قیام کے لئے پرعظم ہے اور اس وزارت کے محصولات کو بنیادی اور قومی منصوبوں کے نپاز میں استعمال کیا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو سہولیات پر آہم کرنا ہے یہ اب غانسان کے عوام کا حق ہے کہ انہیں سرکاری شعبوں میں استعمال کیا جائے انہوں نے یقین دلایا کہ اس شعبے میں کوئی خیانت نہیں کیا جائے گی شیخ شاہ عبودین دلاور نے مزید کہا کہ قندہار میں سو اکر رقبے پر سیمنٹ فکٹری کی تعمیر کا معاہدہ تے پایا گیا ہے اور اس فکٹری میں سالانہ دس لاکھ ٹھن سیمنٹ تیار کرنے کی گنجائش ہوگی اب غانسان چیمبر آپ کامرس این انویسمنٹ نے کہا کہ امام ابو ہانیفہ نیشنل اینٹرنیشنل ایکسپو میں کمپنیوں کے درمیان پینتالیس میلین ڈالر کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں ان کے مطابق اس نمائش میں پچاس میلین افغانی مالیت کے مصنوعات پاروخت ہوئی جس میں پاکستان، ترکمانستان، ایران اور ترکی کی تاجروں نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ اس نمائش میں تقریباً پینتالیس میلین ڈالر مالیت کے معاہدے ہوئے اور صرف خواتین نے ہی اکتالیس میلین افغانی سے زیارہ کے پاروخت کی اسی طرح بہت سے چائنیس کمپنیاں افغانیستان کی لیتیم کے دولت سے پائدہ اٹھانے کی خواہش مند ہے لیکن انہیں تالیبان کے جانب سے لیتیم کی کانکنی کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت کا انتظار ہے افغانیستان، جسے لیتیم کا سعودی عرب کہا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے لیتیم کے زخائر میں سے ایک ہے جس کی مالیت دیگر مادانیات کی علاوہ ایک ٹریلین ڈالر ہو سکتی ہے اگز دو ہزار اکیس میں افغانیستان میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے تالیبان نے لیتیم نکال لے اور پروخ کرنے پر پابندی لگائی ہے اور اسی دوران واشنگ ٹنگ پوسٹ کے ایک ریفورٹ کے مطابق دو ہزار اکیس سے دو ہزار باویس تک لیتیم کی قیمتوں میں آٹھ گنہ اضافہ ہوا جس نے سینکڑو چینی کاروباری اپرات کو افغانیستان کے طرف راغب کیا اپریل دو ہزار تیس میں ایک چینی کمپنی نے افغانیستان کی لیتیم کے زخائر میں دس بلین ڈالر کے سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی جس سے ملک میں بیروزگاری کے شرحہ میں اضافے اور وسیع پیمانے پر غربت کے درمیان ایک لاکھ بیس ہزار براہ راست اور دس لاکھ بلواستہ ملازمت پیدا ہو سکتی ہے افغانیستان کی لیتیم کے زخائر میں چین کی دلچسپیگوں الیکٹرک گاڑیوں اور الیکٹرک ڈیوائسز کے بڑھتے ہوئے عالمی مقبولیت سے اچھی طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے جہاں مادانیات ریچارجبل بیٹریو اور عالمی منڈی میں بڑھتے ہوئے قیمتوں کے درمیان موسمیاتی تبدیلے سے نمٹنے کے لیے ساب ٹکنالوجیز میں کا لیڈی کردار آدھا کرتی ہے بین الاقومی توانائی ایجنسی کے مطابق دو ہزار چالیس میں لیتیم کے طلب دو ہزار بیس کی سطحہ سے چالیس گنہ بڑھ سکتی ہے دوسرے جانب عمارتی اسلامی کے وزارت سنت اور تجارت کے مطابق افغانستان نے پہلی بار امریکہ کو آنار کی جوس کا مشروب برامت کیا ہے جو سبحرات کے ایک کمپنی نے آنار کے ساب ڈرنگز تیار کیے دیں طالبان ترجمان زبیحلہ مجاہد نے کہا کہ پامیر کولا فیکٹری سے آنار کی جوس کے پہلی کیپ افغانستان کے سبحرات سے امریکہ کو برامت کی گئی ہے کمپنی کی سیل منیجر نے کہا کہ کمپنی نیوستی ایشیا، ایران اور متحد عرب امارات کو بھی برامت کیا ہے یہ کمپنی دو ہزار اٹھارہ سے کام کر رہی ہے اور اس نے اپنی مصنوعات انڈیا، پاکستان، ترکی اور جرمنی سمیت کئی دوسری ممالک برامت کیے ہیں افغانستان کے آنار کی پیداوار سالانہ چھے لاکھ ٹھن سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیرہ آنار پیدا کرنے والی ممالک میں سے ایک ہے افغانستان کی چونتی صوبوں میں سے تینتی صوبوں میں آنار کی کاش کی جاتی ہے جن میں سب سے زیرہ پیداواری علاقے صبح اندہار، حل مند، حر رات اور صبح بلخ شامل ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ